اسلام علیکم دوستو ایسٹرالجر ایلی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے زارڈک سائن ہیں جو دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں جناب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے اور اس کو اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو آج کل کے اس مصروف دور میں یہ واقعی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے برجہ حمل ایریز کی ایریز والے لوگ جناب دوسروں کی خوشی کو یقیناً اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ اگر دوسروں کی خوشی پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے جناب لڑنے مرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی یہ لوگ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں برجہ سارڈ ٹارس والوں کی تو جناب ٹارس والے لوگ دوسروں کی خوشی میں اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ موویز دیکھتے ہوئے انڈ پہ رو پڑتے ہیں تو ان کے آنسو بہت جلدی جاری ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر یہ بہت زیادہ حقیقت میں خوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جمنائی کی تو جمنائی والے لوگ جناب دوسروں کی خوشی میں تب خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ان کی خوشی بھی منصوب ہو اس کے علاوہ یہ دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا جو ہے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کینسیرینز کی تو کینسیرینز والے دوسروں کی خوشی میں بلکل خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ دوسروں میں خوشیاں بانڈتے ہیں دوسروں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دوسروں کی طرح خوش دیکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برج اسد کی لیو کی تو لیو والے جناب یہ زندہ ہی دوسروں کی خوشی پہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی سے خوش رہیں اور ہماری وجہ سے بھی دوسرے لوگ خوش رہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برج سملہ کی تو برج سملہ والے لوگ جناب دوسروں کی خوشی میں بلکل خوش ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کی خوشیوں میں ہرڈلز پیدا کرے رکاپٹے پیدا کرے تو یہ جناب پھر دوسروں کی خوشیوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان کی لبرا کی تو لبرا والے لوگ جناب ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھیں اور ان کی خوشی سے ان کو تسکین ملتی ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سکورپیو کی تو جناب سکورپیو والے دوسروں کی خوشی میں خوش تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کی وجہ سے دوسروں کو خوش کریں یا اب یوں کہلیں تھوڑے سے مین ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر زیادہ خوش تھوڑا سا ایکسائٹڈ نہیں ہوتے جیلس ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سیجیٹریس کی برجہ قوس کی تو جناب برجہ قوس والے دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر بالکل خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خوشی کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے جس طرح سے وہ خود کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ جدی کی کیپریکون کی تو کیپریکون والے دوسروں کی خوشی میں بالکل بھی خوش نہیں ہوتے اور ہمیشہ دوسروں کو خوش دیکھ کر کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اتنی زیادہ خوشی ملی ہوتی لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ہر نعمت ان کے پاس ہوتی ہے اس کے باوجود دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجہ دلف کی ایکوئریس کی تو جناب ایکوئریس والے لوگ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر دکھاوے کے طور پر تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن دلی طور کے اوپر شاید اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پائیسز کی پائیسز والے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اگر کمپنی اچھی ہو تو انسان انجوائے کرتا ہے اگر ان کے دوست اچھے ہیں مخلص ہیں تو یہ دیفنیٹلی ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں انجان لوگوں کی خوشی میں اتنا زیادہ نہ تو یہ انٹرسٹ لیتے ہیں نہ ہی اس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو جناب یہ ایک جنرل الانڈرسز ہے علم نجوم اسٹرالوجی کی روشنی میں اور میں یہ خواہش رکھوں گا کہ آپ اس کو ایک نولیج کی حد تک لیں اور اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں تلاش کریں کہ کن چیزوں سے ان کو خوشی ملتی ہے اگر ان کو جس چیز سے بھی خوشی ملے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی